میں آپ کو بتا دوں یہ خاندان اپنی محنت کے نہیں کچھ بنا ہے رب کی رحمت سے بنا ہے ایک عالم کو عالم بننے کے لئے دس سال مدرسے میں محنت و مشکر کرنی پڑتا ہے مگر ایک آل رسول کو اس کے لئے کوئی محنت نہیں بلکہ رب کی رحمت سے کسی آل نبی کی گھر میں پیدا ہونا پرتا ہے اور عزتوں کا تاج لے کے آتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیاروں ہمیں ایسے ماحول میں رہنا ہے کہ جس ماحول کو امام احمد رضا فاضل افریلوی نے کلیٹ کیا ہے کہ وقت کا اتنا عظم و شان مجدد عظم وہ عظیم عالم دین وہ عظیم محردی جس کا اگر دیکھا جائے تو پرنے صغیر میں دور دور تک کوئی سالی میں ہی پایاتا رہا تھا وہ امام اہل سلط اپنے گھر سے نکلتے علماء کا ایک چتھا موجود ہے اس شاخ کا ایک چتھا موجود ہے اور دولی میں بیٹھ کے جیسے ہی آپ اس قدم پہ چلے فوراً آپ نے آوا دیا ٹھہرو نیچے رکھے ہو دولی فالکی کو نیچے رکھے ہو وقت امام امام حمر رضا خان علیہ الرحمت و عرض بان دونوں ہاتھ جوڑے علماء کی صف میں ایک عباد دیگرے کے پاس روتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں خدارہ جلدی بتا دو تم نے آل رسول کون ہے خدارہ جلدی بتا دو تم نے حضور کے گھرانے کا کون ہے مجھے خشبور جانا آ رہی ہے علماء دیکھ کے وقت کے امام کی احالت زاروں قطار رو رہے ہیں کہ اتنا شاندار اتنا زبردست علم دین جس کی پیر بھی کل علماء اکرام فرما رہے ہیں وہ ہاتھ بڑے زاروں قطار رو رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے پاس بڑھ رہے ہیں خدارہ بتاؤ کون اس میں ہے جو میرے رسول کے گھرانے کا ہے مجھے خشبور رسول آ رہی ہے سارے خاموش رہے لوگوں کو سکھیاں بن گئی ایک مزدور جو آلہ حضرت کی فالکی کو اٹھائے تھا حضرت مزدور سے اس کی محنت پوچھی جاتی ہے اس کی محنت دیکھی جاتی ہے اس کا خاندان حسب نصب نہیں لیکن آپ ہمارے عالم دین ہیں آپ وقت کے امام ہیں آپ مجدد آدم ہیں میں آپ کا نوتر ہوں میری خیلت قبول نہ کیا یہ آپ رو رو کے پوچھ رہے ہیں اور میں چھپتا رہوں خاموش کھڑا رہوں میری خیلت قبول نہیں کیا حضور میں بگیتا ہوں کہ میں ہی وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے وقت کے امام آلہ حضرت فاظلہ بریلوی نے اپنا امامہ شریف اتار کر مجھے قدموں پر تنیا اور کہا شہزادے رو رو کے کہا شہزادے خدا را جلدی صبح سے کہہ دو کہ اے احمد رضا میں نے تمہیں معاف کر دیا اور نہ اگر ان لمحہ پر مجھے موت آئی تو کل حشر کا میدان ہوگا ساکھ یہ حوضے کسر ہوں گے اور مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ احمد رضا خان کیا میری آل کے کندھے تیری سواری کے لیے بنے تھے تمہیں جھپاک چاہیے گا وہ میرا ایمان جس نے سنیت کو ایک نئی جان بکشی جس نے نشد کے قلعے ڈھا دیئے جس نے عشق مصطفیٰ اور عشق آل مصطفیٰ کا چھراغ ایسا لوگوں کے سینوں میں روشد فرمایا کہ کل دنیا تک اس نام کی دنیا رہنے تک کوئی مثال نہیں ہے ہمیں اپنے ذات سے تعلیم لینا ہے کہ آخر چند لوگوں کے پہکاوے میں ہمیں حضور کی اہلِ بیعت سے جا بھوز و حسد رکھے اپنا ایمان تھانا ہے یہ مدارش رہی سلامیہ جو علماء اکرام وہ فاضر اکرام نکل رہے میرے پیاروں کے دین کے اشارت کے لیے دین کے فروغ کے لیے دین کے فلاو محبودی کے لیے تاکہ دین روشند رہے تاکہ دین چمکتا رہے چمکتا رہے اور آپ اس کے درست کے لیچے شادہ وہ آباد رہے میرے پیاروں آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم میں اتنی حاق پیدا ہو جائے آج ہم ہم سب کی نہ بات کریں اہلِ سنت پر جماعت کی بات کریں افسوس کی بات ہے آج ہم لوگ سلسلوں میں بٹے ہوگئے تھے کوئی کہتا میں عشقی ہوں کوئی کہتا میں خادری ہوں کوئی کہتا میں رضی ہوں کوئی کہتا میں عشقی ہوں کوئی کہتا میں حبیبی ہوں میں نصیمی ہوں سب سب ارے میرے پیاروں یہ سرکاروں کے جو سلسلے تھے یہ تو ہمیں حضور کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے تھے حضور کے قدموں میں رسائی کریں